الحمدللہ رب العالمین ویزکیہم انکا انتا العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسان یفقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام بسیلت القرآن میں خوش آمدی الحمدللہ آج سیتیسنا پرگرام آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم سورة البقرہ آیت نمبر 129 تا 134 کا مطالع کریں گے قادر صاحب نے الحمدللہ اپنی تلاوت سے قرآن حکیم کے اس پرگرام کا بسیلت القرآن کا آغاز فرما دیا ہے چلتے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیلی سے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ ناظرین اکرام یہ قرآن اکیڈمی سے تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اس محفل کو رونق بخشتے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر اطاف فرمائے ناظرین اکرام چلتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کی طرف تاکہ ہم سب کی ترغیب اور تشویق کا احتمام اور سامان ہو سکے آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد محافل قرآن پر ہونے والی تیسری برکت یہ ہے کہ اللہ تعالی ان پر سکینت نازل فرماتا ہے آج تیسری برکت سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ان پر سکینت نازل فرماتا ہے اللہ تعالی اپنے کلام کے سیکھنے سکھانے کے عمل سے ہماری اس محفل پر بھی سکینت نازل فرمائے اور جو ناظرین لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی سکینت اطاف فرمائے نزاک اللہ خیر ناظرین کرام اب چلتے ہیں آج کی زیر مطالع آیات کے ترجمے کے طرف ہم بات کر رہے ہیں آج سرط البقرہ آیت 124 کے حوالے سے آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں ان آیات کا اشاد ہوا اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں احکامات اور حکمت سکھائے اور ان کا تسکیہ کرے بے شک تو ہی بہت زبردست کمال حکمت والا ہے اور کون ہے جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے سوائے اس کے جس نے ہماقت میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور ان کو ہم نے چن لیا تھا دنیا میں اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقینا نیک لوگوں میں شامل ہوں گے جب بھی ان سے کہا ان کے رب نے کہ فرما برداری اختیار کرو انہوں نے عرص کی کہ میں نے فرما برداری اختیار کی تمام جہانوں کے رب کی اور وسیعت کی اسی فرما برداری کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے پسند فرما لیا ہے تمہارے لیے دین اسلام سو تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں کیا تم اس وقت موجود تھے جب آئی موت کی گھڑی یعقوب علیہ السلام پر جبکہ انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں سے تم کس کی عبادت کروگے میرے بعد انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اللہ کی اور آپ کے آباؤ اجداد یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی اور وہ ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کیا اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے عمل کیا اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس عمل کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ناظرین کرام ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا سورت البقرہ آیت تنبر ایک سو نتیس ایک سو چونتیس کا آئیے اپنی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یعنی آج کی زیر مطال آیات کا پشلی آیات سے کیا ربط اور تعلق ہے ربط آیات کے زمن میں پہلی بات گدشتہ آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کا آغاز ہوا تھا یہ ہم پڑھ رہے ہیں دو رکو جو ابراہیم علیہ السلام سے مطالق ہیں تو پشلی آیات میں ان کے ذکر کا آغاز ہوا تھا اب ان کے ایک عظیم دعا فرما برداری اور اولاد کو وسیعت کا بیان ہے ابراہیم علیہ السلام کا مزید بیان آ رہا ہے آج کے نشیس میں بھی ان کی ایک عظیم دعا کا ذکر ہے فرما برداری کا بیان ہے اور اولاد کو وسیعت کا تذکرہ آئے کر ناظرین کرام ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف کن موضوعات پر گفتگو رہی گی آج انشاءاللہ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات تعارف کے حوالے سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے عظیم دعا کا ذکر بہت عظیم دعا آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ و تعالیٰ اس کی تشریقوں بھی ملت کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اور تیسی بات تعارف کے حوالے سے ہے مشرقین کے شرک اور اہل کتاب کے باطل دعووں کی نفی مشرقین مکہ یا مشرقین عرب کے شرک نفی بھی اور اہل کتاب کے باطل دعووں کی نفی بھی اچھا یہ بات بھی دوبارہ سمجھ لیجئے کہ مشرقین مکہ یا مشرقین عرب ہوں یا اہل کتاب یہ سب کے سب اپنا تعلق اس سے جوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے ناظرین کرام یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جب ویرین قسم کے ویوز ہوں مختلف قسم کے افراد مختلف خیالات رکھنے والے ہوں تو پھر ان کے درمیان گفتگو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگریڈ اپ آن بات سے بات شروع کی جائے ایسی بات جس پر سب کا اتفاق ہو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ مشرقین عرب بھی مانتے ہیں یہود و نصارہ بھی تعلق قائم کرتے ہیں مسلمان تو ان کو مانتے ہی مانتے ہیں تو ایک ایسی فگر ایک ایسی مشترک ہستی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جن کا ذکر کر کے سب کو ہی دعوت گویا کی دی جا رہی ہے ناظرین کرام ربط آیات اور تعرف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تذیعے کی طرف آیات ایک سو انتیسہ ایک سو چونتیس کا تذیعہ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آیت تمر ایک سو چونتیس حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے عظیم ترین دعا بہت ساری دعاوں کا ذکر آ چکا آئندہ بھی سورہ ابراہیم میں کچھ دعاوں کا ذکر آئے گا لیکن یہ سب سے عظیم ترین دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جس کو ہم آگے چل کر سمجھیں گے انشاءاللہ و تعالی آیت تمر ایک سو تیس ملت ابراہیم علیہ السلام کو ترک کرنا بے وقوفی ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینا قرآن کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کونوں کے پھر وہ بے وقوف ہوں گے آیت نمبر ایک سو اکتس ملت ابراہیم علیہ السلام سے مراد اسلام یعنی فرما برداری کی روش ہے ملت کا میں نے مفہوم بتایا تھا طریقہ ملت کا مفہوم کیا ہے طریقہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے اسلام یعنی فرما برداری کی روش اور یاقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو وسیعتیں پیغمبر اپنے بیٹوں کو کیا وسیعتیں کرتے ہیں نیک باپ کو اپنی اولاد کو کیا وسیعت کرنی چاہیے یہ پیغمبر انہیں دعاوں میں ہمیں سکھایا اور اپنی تلقین و وسیعت میں ہمیں بتایا آیت نمبر 132 اور 133 میں سمجھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 134 بہت قیمتی بات نجات کے لیے نسلی تعلق نہیں ایمان و عمل اہم ہیں ہم فلاں کی نسل میں اس بنیاد پر کوئی نجات نہیں ایمان و عمل کے تقادے پورا کرنا یہ ضروری ہے اگر کل آخرت میں نجات اور کامیابی چاہیے ہے تم ناظر کرام ترجمہ ربط آیات تعرف اور الحمدللہ آیات کا تذہیہ اس کا بیان مکمل ہوا اب آپ کے علمے کہ ہم ایک ایک آیت پر گفتگو کریں گے اور اب ماشاءاللہ مجھے تو یقین ہے کہ ترتیب آپ سب کو یاد ہو چکی ہوگی آئیے سی ترتیب سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت پر گفتگو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورت البقر آیت 129 ہے ارشاد ہوا ناظر کرام سورت البقر آیت 130 ہے آیت ترجمہ سمجھتے ارشاد ہوا اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے جو ان پر ترتیب تیری آیات پر لابت کرے اور انہیں احکامات اور حکمت سکھائے اور ان کا تذکیہ کرے بے شک تو ہی بہت زبردست کمال حکمت والا ہے ناظر کرام یہ ہے ترجمہ سورت البقر آیت 129 کا بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس عظیم آیت کے حوالے سے کچھ نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تشریح سورت البقر آیت 129 سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت مبارکہ کے لیے عظیم دعا بعصت کا مطلب بھیجا جانا اور عام مراد ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالی بھیجتے رہے تو یہ دعا ہو رہی کس کو رسول بنائے جانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی بات بہت قیمتی ہے عظیم دعا کی قبولیت میں دھائی ہزار برس کا وقت لگا کتنا دھائی ہزار برس جی ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً دھائی ہزار برس کا فصل ہے معلوم ہوا کہ بڑی دعاوں کی قبولیت میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے تو ناظرین جلبازی نہیں کرنی چاہیے دعاوں کی قبولیت کے حوالے سے بساوقات دعائیں بڑی اہم اور بڑی ہوتی ہیں اور وقت بھی قبولیت میں لگتا ہے یہ سب سے بڑی دعا تھی تو ڈھائی ہزار برس کا وقت قبولیت میں لگا ہے تیسی بات اس آیت میں جو ہے نوٹ کیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی فرائز کا بیان کیا مطلب قرآن حکیم کے حوالے سے چار بنیادی ذمہ داریاں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ چار باتیں کون کونسی ہیں لکھ لیجئے گا نوٹ فرما لیجئے گا نمبر ایک تلاوت آیات آیات کی تلاوت نمبر دو آیات کا فہم بتانا آیات کی تشریح کرنا آیات کو الیبریٹ کرنا آیات کو ایکسپلین کرنا آیات کی تشریح کرنا یہ میں زور کس لیے دے رہا ہوں آگے چل کے بات واضح ہوگی انشاءاللہ تو پہلی بات تلاوت آیات دوسری بات تعلیم آیات تیسری بات تعلیم حکمت حکمت کی باتیں سکھاتے حکمت سے مراد شعور کی باتیں دانائی کی باتیں حکمت سے ایک مراد حدیث رسول بھی لی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ مختلف مواقع پر یہ گفتگو آئے گی انشاءاللہ حکمت کے معنی دانائی اور حکمت کی باتیں ہم کہتے ہیں اردو میں بھی اور حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لی گئی انشاءاللہ پھر کبھی اس پر تفصیل سے بات ہوگی چوتی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے تذکیہ نفس دلوں کو پاک کرنا لوگوں کے باطن کو پاک کرنا یہ ہے تذکیہ نفس یہ چار بنیادی ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بیان ہوئیں نمبر ایک تلاوت آیات نمبر دو تعلیم آیات نمبر تین تعلیم حکمت اور نمبر چار تذکیہ نفس ناظرح اکرام یہ چار باتیں ہیں انشاءاللہ ان پر مزید گفتگو آئندہ بھی آتی رہی گی لیکن ایک اہم نکتہ یہاں پر ہم نے نقل کیا ہے وہ کیا منکرین حدیث کا رد منکرین حدیث کون ہوتے ہیں جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں ناظرح اکرام آج کا دور بھی فتنوں کا دور ہے اور بجا طور پر آپ کو کبھی انٹیلیکچولز کی محفل میں لیبرلز کی محفلوں میں کبھی میڈیا پر بھی اللہ ہماری افادت فرمائے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے ہمارے لئے حدیث کی ضرورت نہیں قرآن is enough for us we need nothing more than the holy قرآن معاذ اللہ انگریزی میں زیادہ ملیں گے اس طرح کی باتیں کرنے والے لیکن ان کے انفلنس میں ہمارے معاشرے کی وہ طبقات بھی ہیں جو سادہ لو مسلمان اور وہ بھی کہتے ہیں قرآن میں کالک ہے قرآن میں کالک ہے بتاو بھائی قرآن و حدیث میں کالک ہے یہ بات پوری ہوگی اس طرح اب دیکھیں منکرین حدیث کا رد کیسے ہے غور کیجئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلاوت آیات نہیں بلکہ ان آیات کی تعلیم و حکمت بھی بیان کرتے ہیں تلاوت کرنا ایک بات ہے پڑھ کر سنا دیا اور تعلیم دینا دوسری بات ہے یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ صرف قرآن کے ترجمے کا پروگرام یہ قرآن کی تشریح کا پروگرام اور یہ تشریح ہم نے امت کے اصلاف سے سمجھی اور اصلاف کو کون سے بلی صحابہ اکرام سے بلی صحابہ اکرام کو کس نے عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو کس نے عطا کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ماشاء اللہ بڑا پیارا جواب آ گیا تو ناظر کرام تلاوت کا فنکشن اور ذمہ داری الگ بیان ہوئی اور کتاب کی تعلیم کتاب کی الیبریشن کتاب کی احمیت کتاب کو واضح کرنا احکام کی تفصیل بیان کرنا اس کا ذکر الگ ہوا تو معلوم بہا تلاوت کے علاوہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی یہ بات واضح رہنی چاہیے یہ رد ہے اس میں منکرین حدیث کا انشاءاللہ ان فتنوں کی حوالے سے گاہ بگاہ گفتگو آئندہ بھی ہوتی رہے گی اب ایک اہم بات اور آ رہی ہے اس آیت کی تشریح میں ان چار فرائز کا بیان قرآن کریم میں کل چار مقامات پر آیا کتنے چار پہلا مقام تو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صورت البقرہ کی آیت امر ایک سو انتیس نازر کرام نوٹ کر دیجئے گا پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صورت البقرہ آیت 151 ایک سو اکاون انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صورہ عالم ران آیت 164 عالم ران 164 اور پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صورہ جمعہ آیت نمبر دو آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صورہ جمعہ آیت نمبر دو میں ریپیٹ کرتا ہوں چار فرائز جو یہاں بیان ہوئی چار ہی مرتبہ قرآن میں آئے پہلی مرتبہ تو ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ آیت 121 دوسری مرتبہ البقرہ آیت 151 تیسری مرتبہ آل عمران آیت 164 اور چوتھی مرتبہ صورہ جمعہ آیت نمبر دو انشاءاللہ ہر ہر موقع و مزید تفسیرات آپ کے خدمت میں پیش کریں گے نازر کرام الحمدللہ صورت البقرہ آیت نمبر 129 کا مطالعہ مکمل ہوا عظیم دعا اور اس میں عظیم باتوں کا بیان تھا تھوڑا وقت ہم نے لیا ہے اس آیت کے بیان پر ہم بات کر رہے ہیں صورت البقرہ آیت نمبر 129 134 کے حوالے سے بقفے سے پہلے آیت نمبر 129 کا بیان مکمل ہوا اب چلتے آیت نمبر 130 کے مطالعہ کے طرف اشاد ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَ وَلَقَدْ اسْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ سوریہ البقرہ آیت نمبر 130 آیت ترجمہ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا اور کون ہے جو اعراس کرے ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے سوائے اس کے جس سے ہماقت میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور ان کو ہم نے چن لیا تھا دنیا میں اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقینا نیک لوگوں میں شامل ہوں گے ناظر کرام یہ سورت البقرہ آیت نمبر 130 آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے سر سے پہلی بات تشریح میں جو ہم نے درش کی ہے وہ یہ ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام سے مراد اسلام یعنی فرما برداری کی روش ہے تو ملت کا ترجمہ ویسے تو طریقہ اور ملت ابراہیم سے مراد اسلام ہے ملت ابراہیم سے مراد اسلام اور اسلام کے معنی کیا ہے فرما برداری اپنے آپ کو جھکا دینا اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا اچھا کتنے گھنٹے اپنے آپ کو جھکانے اللہ کے سامنے چوبیس گھنٹے کلیر ہے نا جی ناظر کرام چوبیس گھنٹے دو چار گھنٹے نہیں آئیے بات کو آگے بڑھائیں لکھا ہے ہم نے اسلام دین فطرت ہے اس سے انحراف بے وقوفی ہے دین فطرت ہے سارے انسانوں کی فطرت میں ایک اللہ کو پکارنے کی معارفت موجود ہے جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی خدا کو نہ مانے کسی معبود کو نہ مانے یا جھوٹے معبودوں کو اختیار کر لے وہ اپنی فطرت سے بھی فرار اختیار کرتا ہے اور شرف انسانیے سے بھی گرتا ہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا تیسی بات فرما برداری پر ابراہیم علیہ السلام کے لئے دنیا اور آخرت میں اعزاز کا اعلان دنیا میں اللہ نے ان کو امام الناس بنایا پہلے ہم پڑھ چکے ابو الانبیاء بنایا ہم پڑھ چکے ہیں اور آخرت میں منوں کا مقام بہت بلند ہوگا اور درود ابراہیمی کتنا عظیم ہے کس کا ذکر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور اس درود کا نامی کیا مشہور ہوگیا درود ابراہیمی ماشاءاللہ تحصیل کرام سورت البقرہ آیت نمر 131 کا مطالعہ مکمل ہوا چلتے ہیں البقرہ آیت نمر 131 کی طرف ارشاد ہوا اِذْ قَالَ لَهُ رَبْهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ترجمہ سورت البقرہ آیت 131 کا سماعت فرمائیے گا جب بھی ان سے کہا ان کے رب نے کہ فرما برداری اختیار کرو انہوں نے ارس کیا کہ میں نے فرما برداری اختیار کی تمام جہانوں کے رب کی کس کا ذکر آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کس کا ذکر چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ناظر اکرام اب ملت ابراہیمی کی مزید وضاحت لکھا ہے ہم نے تشریح میں ملت ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی اصول اسلام یعنی فرما برداری یہ اصل میں طریقہ ابراہیمی یہ یہود و نصارہ اور سب کو سمجھا جا رہا ہے خواہشات کی پیروی اسلام نہیں ہے خواہشات کی پیروی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے حکم کے سامنے یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا منحج اور ان کا طریقہ اور ان کی ملت دوسری بات تمام انبیاء کی بنیادی دعوت اسلام ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر تو سب کا اتفاق تھا نا اس لئے ان کا ذکر آ رہا ہے ورنہ پہلے دن سے لے کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اسلام کی دعوت دی سورہ عالمران آیت امر انس کا حوالہ عالمران آیت امر انس ان الدین عند اللہ الاسلام دین تو اللہ کے نظی فقط اسلام ہے اسی یہ دعوت آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اسلام ہی کی دعوت دی ہے ناظرین آگے چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 132 ارشاد ہوا وَوَصَّابِهَا عِبْرَاهِيمُ بَنِهِ وَيَعْقُوبِ يَا بَنِي جَا اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ البقرہ آیت نمبر 132 ہے آیت ترجمہ سمجھتے ہیں شاد ہوا اور وسیعت کی اسی فرمہ برداری کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے پسند فرما لیا ہے تمہارے لیے دین اسلام سو تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرمہ برداری میں یہ پیغمبروں کی وسیعتوں کا بیان اپنی اولاد کو آئیے سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو وسیعتیں ناظرین غور کیجئے وسیعتیں آج بھی اولاد کو ماباب کرتے ہیں بیٹا فلاں بینک بیلنس فلاں بینک ایکاؤنٹ ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا خیال لکھ لینا فلاں پلوٹ ہم نے چھپا گے رکھا تھا اللہ اکبر دنیا داری کی وسیعتیں ہوتی ہیں پیغمبروں کی وسیعتیں کیا ہیں مرتے دم تک اسلام کی روش اختیار کرنے کی تلقین تمہیں موت کی سال پر آئے اسلام کی حالت پر آئے نماز جنازہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاہیی علل اسلام جس کسی کو تمہیں سے زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جس کسی کو تمہیں سے وفاد دے اللہ ایمان کی حالت پر وفاد دے یہ ہے پیغمبروں کی وسیعت اپنے بیٹوں کو آیت نمبر ایک سو بتیس کا مطالعہ مکمل ہوا چلتے ہیں آیت نمبر ایک سو تیتیس کی طرف اشاد ہوا ام کنتم شہداء اذ حضر یاقوب الموت اذ قال لبنیہی ما تعبدون من بعد قالو نا عبدو الہکا و الہ آبائک ابراہیم و اصماعیل و اصحاق الہ واحدا و نحن لہو مسلمون ناظرین کرام صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو تیس کا ترجمہ سمجھتے ہیں ارشاد ہوا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آئی موت کی گھڑی یاقوب علیہ السلام پر جبکہ انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں سے تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اللہ کی اور آپ کے آباؤ اجداد یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی اور وہ ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں ناظر اکرام سورہ البقرہ آیت نمبر 133 کا ترجمہ آپ نے سنا آئیت تشریح کی طرف چلتے ہیں پہلی بات تشریح میں لکھی ہے حضر یاقوب علیہ السلام کی وسیعت اور بیٹوں کا جواب بیٹے کتنے تھے یادے یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے مشہور کون سے یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام مشہور اور انہی بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سسلہ آگے بڑھا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کیا تعلیم تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور کیا تعلیم تھی یاقوب علیہ السلام کی تو سب نے کیا جواب دیا ایک اللہ معبود کی واحد معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے اس کی سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اہم ایک اور بات اہل کتاب کی گروہ بندی کی نفی ہم نصرانی اوہ بھائی ابراہیم علیہ السلام تو مسلم تھے یاقوب علیہ السلام تو مسلم تھے یہ تم نے کیا نام رکھ لی فلاں گروہ کی بنیات پر مسلکوں کی بنیات پر فرقوں کی بنیات پر نہ 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 گروہ بندیوں کی نفی ہے اور اسلام کی پیروی کا مطالبہ اور اہم بات اگلی ہم سے بھی مرتے دم تک مسلم رہنے کا مطالبہ ہے ایمان والوں سے خطاب ہے سورہ عالیمران آیت عمر 102 عالم ران 102 میں ہم سے خطاب ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا کسی فرقے کسی گروہ کسی مسلک پر نہیں اسلام کے روش پر اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والی روش اللہ کے سامنے جگ جانا اس پر تمہاری موت آنی چاہیے ناظر اکرام آج کے مطالبہ کے ذیل میں آخری آیت ہے آیت امبر 134 سورة البقرہ بقرہ اشاد ہوا تِلْقَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة البقرہ آیت نمبر 134 آئی اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کمایا اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے عمل کمایا اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس عمل کے بارے میں جو وہ کرتے رہے ناظرین کرام یہ ہے سورة البقرہ آیت نمبر 134 نوٹ کیجئے گا آیت نمبر 141 یہی آیت ہوگی جب پہلا پارا مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی آئی اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں پہلی بات نسلی تعلق پر فخر اور تقیہ یعنی بھروسہ کر لینے کی نفی تقیہ وہ علا نہیں ہاں کہ بس ہم فلاں کی نسل میں پیدا ہو گئے اور ہم بخشے بخشائیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی نفی یہود و نصارہ کو بھی سمجھا دیا گیا ہمیں بھی کان کھول کے سمجھ لینا چاہیے محس نسبتوں کا معاملہ نہیں ایمان اور عمل کے تقادوں پر عمل کا تقادہ اور مطالبہ آتا ہے اور نوٹ کیجئے ناظرین کرام لکھا ہے آگے تشریح میں ہر ایک اپنا جواب دے خود ہے جو جا چکے ان کا اور ان کے رب کا معاملہ تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا ہر ایک اپنا جواب دے خود ہے سور مریم آیت نمبر نائنٹی فائف سور مریم آیت نمبر پچانوے میں ہے کل لہم آتی ہی یوم القیامت فردہ ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا آپ نے اپنا جواب دینا ہے میں نے اپنا جواب دینا ہے ہر ایک اپنا جواب خود دے گا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے تیسری اور اہم بات نجات کے لیے ایمان و عمل ضروری ہیں یہود کو بھی بتا دیا نصارہ کو بھی بتا دیا مشیقین کو بھی بتا دیا قرآن ہم پڑھنے ہمیں بھی بتا دیا ایمان اور عمل کے تقاضے پورے کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کے فضل سے نجات مر سکے گی الحمدللہ ناظر کرام آج کی زیر مطالع آیات کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا ہمیشہ یہ طرح ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن معلومات کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں آج کیا پوائنٹ جو آپ کے خدمت میں پیش ہوگا آج جو نقطہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لی ہے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لی ہے سورة الحجر آیت نمبر نو سورة الحجر آیت نمبر نو چودوے پارے کے شروع میں آپ کو یہ حوالہ ملے گا انشاءاللہ تعالی ناظر اکرام وقت ہوا ہے آپ بھی جانتے ہیں ترطیب کے مطابق اس سوالات کا دیکھنے کہ آج ہمارے ساتھیوں کی ذہن میں کیا سوالات ابرے ہیں جی زبیر آپ سوال کریں گے جی فرمائیے سر منکرین حدیث کے فتنے کے بارے میں تھوڑی مزید وضاعت فرما دیئے گا اچھا جو وضاعت کی کہ وہ کافی محسوس نہیں ہو رہی جی ناظر اکرام سوال زبیر بھائی کی طرف سے یہ آیا کہ کچھ اور وضاعت فرما دے منکرین سنت یا منکرین حدیث کے حوالے سے یہ وہ طبقہ ہے جو ماضی میں بھی رہا آج بھی ہیں خاص طور پر ہمارا ایک وہ طبقہ جو مغرب سے مرعوب ہوتا ہے اور وہ اسلام کی بسلس سائنٹیفک اور انٹیلیکچول لیول پر توجیہ کرنا چاہتا ہے اور چاہے اس کے لئے اللہ کی کتاب کے احکامات میں تبدیلی کر ڈالے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار ہی کر ڈالے آج یہ فتنہ مغرب سے مرعوبیت کی بنیاد پر پروان چڑھ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہماری لئے کافی ہو کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہے وہ جھوٹا ہے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا قرآن کو مانے تو آج ہم نے البقرق کی آیت 129 پڑھی نا تلاوت بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے حکامات کی تشریح بھی فرمائی اور قرآن کہتا ہے سور نجم آیت نمبر تین اور چار سور نجم آیت نمبر تین اور چار میں نبی علیہ السلام اپنے خواہش سے کچھ رشاد نہیں فرماتے جو کچھ بھی رشاد فرماتے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے وحی کیا جاتا ہے آپ پر تو قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور قرآن کے علاوہ بھی ہمیں ضرورت ہے رسول اللہ کی تشریح کی تب ہمیں قرآن سمجھ آئے گا تب ہمیں دین سمجھ آئے گا جی آپ کو سوا سر سر تسکیہ نفس سے کیا مراد ہے ما شاء اللہ بڑا قیمتی سوال ہے تسکیہ نفس سے کیا مراد ہے پہلی بات تو ہے کہ اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی کیا اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی ناظرین سور طوحہ آیت نمبر 76 سور طوحہ آیت نمبر 76 میں بیان ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّ جَنَّتُ اسے ملے گی جس نے تذکیہ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ فرماتے تھے جس کو ہم نے تذکیہ نفس کہا قرآن کے ذریعے بھی آپ نے کام کیا قرآن شفاء اللہ معافی الصدور بھی ہے کیا ہے شفاء سینوں کے امراض کی شفاء قرآن میں سور یونس آیت نمبر 57 سور یونس آیت 57 میں شفاء اللہ معافی الصدور اس قرآن میں سینوں کے امراض کی شفاء موجود ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے اپنی احادیث کے ذریعے سے تعلیم دی صحابہ کے دلوں کو پاک کیا تذکیہ کیا ہے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے آخرت کی محبت پیدا ہو جائے دنیا کی محبت نکل جائے مال کی محبت نکل جائے اور دنیا کی طالب ہونے کے بجائے بندے آخرت کے طالب ہو جائے اس کا نام تذکیہ نفس ہے ناظرین کرام سوالات بھی اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے آگئے ہیں ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں آپ کے علمے ہیں کہ ہم سب سے پہلے حاصل مطالعہ کے ذیل میں سمجھتے ہیں کہ آج کی نشیس میں ہم نے کیا سمجھا سب سے پہلے حاصل مطالعہ کے چند نکات پہلی بات یہ ذیل میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے حوالے سے چار بنیادی فرائز تھے کتنے چار کون دور آئے گا پہلے کی آیات چلیں پہلے کون بتا رہے ہیں تلاوت آیات ماشاء اللہ دوسرا احکامات احکامات کی تعلیم ماشاء اللہ تیسرا حکمت حکمت کی تعلیم اور چوتھی بات تسکیہ تسکیہ ماشاء اللہ ناظرین کرام امید آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا اور ایک اور بات نیسے پوچھتے ہیں آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے لیکن جب لائیو آپ سے کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تلاوت کے ایک مفہوم ہے ہم نے گدشتہ پروگرامز میں سمجھا تھا کون بتائے گا جی آپ بتائیں صبح پیچھے پیچھے چلنا پیچھے پیچھے چلنا تو تلاوت کون سی جو پیچھے پیچھے چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی پڑھ کر بھی بتایا اور بھی احکامات بھی سکایا تبھی تو پیچھے چلیں گے تو تلاوت پوری کرنے کے لئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت ہے دوسری بات ہم نے لکھی ہے حاصل مطالعہ میں ہمارا اصل تعرف مسلمان ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے جی ناظرین کرام مجھے ہم مسلمان بھائیوں کے سنٹیمنٹس کا پورا اندازہ ہے لیکن سچی بات ہے کہ آج جو ہم نے اپنے مسئلہ کی نام رکھے ہوئے نا یہ نہیں ہمارا اصل تعرف کیا ہے کہ ہمارا اصل تعرف مسلمان ہونا چاہیے تیسی بات ہمیں روز قیامت اپنے عمال کا جواب خود دینا ہے روٹی خود کھاتے تو بھوک مٹتی ہے نا دوا خود پیتے تو پھر شفا ملتی ہے نا دوسرے دعائیں کریں گے انشاءاللہ ہماری علاہ صدقہ جاریے میں بنے گی انشاءاللہ خود بھی تو محنت کرنی ہے خود جواب دینے کر اللہ کے سامنے اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے چوتھی بات مرتے دم تک اسلام یعنی فرما برداری کی رویش اختیار کرنے کا مطالبہ ہے اسلام دو چار گھنٹے کی عمل کا معاملہ نہیں پوری زندگی میں اپنے آپ کو جھکانا اور مرتے دم تک اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ ہے اسلام اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے جائزے کی طرف چلتے ہیں میرا آپ کا ہم سب اپنا جائزہ لیں پہلی بات جائزے میں کیا ہم قرآن کریم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے آگاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کے ذکر تو آگیا ختم نبوت کے بعد اب قرآن کا پیغام آکے کس نے بڑھانا ہے ہم نے بڑھانا ہے ناظرین کرام کیا ہمیں احساس ہے غور کیجئے گا نمبر دو کیا ہم مرنے کے لئے تیار ہیں ابھی رائٹ ناؤ نہیں چاہتا نا دل اس سوال کو سننے کا بھاگتے ہیں نا ہم لوگ اس سوال سے کیا خیال ہے وقت پر آنی ہے نا موت بہت سے چلے کہ ہم بچ جائیں گے کیا سوچئے کہ ہم مرنے کے لئے تیار ہیں کیا نہیں نمبر تین کیا ہم اپنی اولاد کی حقیقی خیر خواہی کی فکر کرتے ہیں پیغمبروں نے بیٹوں سے کیا کہا کس کی عبادت کروں کے حقیقی خیر خواہی کیا ہے قال ان کے جسم کی حاجات کو پورا کرنا دنیا کی حاجات کو پورا کرنا اس سے بڑھ کر ان کی روح کی حاجات کو پورا کرنا ان کے آخرت کی حاجات کی فکر کرنا کیا ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں چوتھا سوال کیا ہم اپنا تعارف بطور مسلمان پیش کرتے ہیں یہ ہم فلا جماعت کے ہم فلا پارٹی کے ہم فلا گیروں کے ہم فلا مسلک کے کیا تعارف ہے ہمارا غور کر لیجئے گا رسول اللہ کا تعارف بتائیں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کیجئے ناظر اکرام آخری دو باتیں ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے گدشتہ سوال کا جواب پشتر پروگرام میں سوال ہم نے رکھا تھا مسلمان بہترین امت ہیں کس آیت میں یہ تذکرہ آیا ہے اب تو آپ کو ہنگ بھی دینا شروع کر دی ہم نے سورہ العمران کا حوالہ دیا گیا تھا صحیح جواب ہے سورہ العمران آیت نمبر ایک سو دس تم بہترین امت تو تم انسانوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے ہمیں بڑے کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم نیکی کا حکم دوگے بدی سے رکوگے دنیا بناوگے اس لئے بیدا نہیں کیا یہ ضرورت ہے مقصد کیا ہے بہترین امت کب ہوگے جب امت والی ذمہ داری ادا کروگے نیکی کا حکم دوگے اور بدی سے رکوگے ناظر اکرام آج کا سوال اور آخری بات ہے آج کا سوال مال اور اولاد فتنہ آزمائش ہیں کس آیت میں یہ تذکرہ آیا ہے ہنٹ دے دیتے ہیں 28 پارے میں دیکھ لیجئے گا 28 پارے میں تلاش کر لیجئے گا آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اللہ کو خوش رکھے جزاکم اللہ خیرین کثیرہ ناظر اکرام اجادت چاہیں گے اسی کے ساتھ انشاءاللہ لے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمدللہ رب العالمین